باس پیپر جو دوہزار اٹھارہ کی ٹیسٹ میں جو سوالات آئے تھی آج ہم ان کو سالوشن کے ساتھ پڑھیں گے تو ابھی کوچھن نمبر سکھ سے کس مرض میں بچوں کے چہرے اور پھر سارے جسم میں سرک دانیں ظاہر ہوتے ہیں تو دوستو اس کا در جواب بی خسرہ میں بچوں کے جسم کے اوپر دانیں نکل آتے ہیں اگر آپ نے اس پری ویڈیو کو دیکھ گیا تو ایزیلی آپ سکتر سے اسی پرسنٹ مارکس ایزیلی لے سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور ویج بھی کرنا ہے اور اس حساب سے تیاری بھی کرنی ہے کہ آپ کا سلیبس کس طرح کھائے گا اور آپ کے ٹیسٹ کے اندر کتنے سبجیکٹس اور پارٹس ہوں گے تو ابھی نیک کوششن کی طرف چلتے ہیں کوششن نمبر ساتھ میں افاق اور چار سوگومی پولیے کے لیے کائم کیا گیا ادارہ امرجنسی آپریشن سینٹر کیا کلاتا ہے جوستو اس کا دورت جواب بھی ہے امرجنسی آپریشن سینٹر جو فیڈرل اور پروفیسنس کو بوچ کرتا ہے پولیو کے حوالے سے اور روٹین ویکسین کے حوالے سے ابھی نیکس کوششن کی طرف چلتے ہیں پسن نمبر آٹھ ہیں دوہزار چودہ پندرہ میں چلا جانے والی خسرہ مہم میں کس عمر کے بچوں کو ٹیکے لگا کر مقرحہ تک پورا کیا گیا تو جو نیزل کی کیمپین ہوئی تھی دوہزار چودہ اور پندرہ میں تو اس کا حدف کتنے سال تک کے بچے تھے بوچہ اس کا دورت جواب جائے پندرہ سال بوچہ نمبر نائن ہے خسرہ بچاؤ مہم میں خسرہ کی محصر نگرانی کے لیے کس نظام کے مضبوط بنانے پر غور دیا گیا تھا بوچہ اس کا دورت جواب جائے بھی ہے منیجمنٹ منیجمنٹ بہتر تھی تو اس مہم کو کامیاب کرا دیا گیا تھا تو یہ سوال ہے نمبر ساتھ ہے مقدرزیل میں سے کیا سیل ضروری ہوتا ہے تو دوستو جلد کیلئے جو ہے ویٹامن سی بہت ہی ضروری ہوتا ہے دوستو نمبر آٹھ ہیں سائٹوپلازم کی تقسیم کا عمل کیا کہلاتا ہے دوستو سائٹوپلازم کی تقسیم کا عمل سائٹوپلازم کی تقسیم کا عمل نمبر نو ہے مختلی مسچر کے اجراح کو دیش کیا جا سکتا ہے دوستو مختلی مسچریں اس کو عمل دفتیات نہیں کیا جا سکتا ہے ابھی چلتے ہیں نیکس ہی نئسے نمبر ری Uhr نائین ٹی سیکس تیزا آپ کا ذائقہ ڈیش ہوتا ہے دوستو تیزا آپ کا ذائقہ وہ ترش ترش ہوتا ہے دی تو نیسی نمبر نائٹی سیمن ہے ایسی یونٹ میں دیش میں مطارف کرائے گئے دوستو جو ایسی یونٹ میں دیش میں مطارف کرائے گئے تھے دوستو نمبر نائٹی ایٹ ہیں بائیو میٹک سٹپ ڈیش میں استعمال ہوتی ہے دوستو دوستو اس کا درد جواب جو ہے دوستو اس کا درد جواب جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں کسی نمک کا پانی کے ساتھ کیمیائی عمل پیدا کرتا ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں دوستو اس عمل کو تکتیس کا عمل کہتے ہیں درد جواب اے ہیں درد کی گیس کے کرنے سے حراب پیدا ہوتی ہے کون سی حراب پیدا ہوتی ہے دوستو اس کا درد جواب بھی ہے کمبسچن حراب پیدا ہوتی ہے اسے نمبر ایٹی ایٹ ہے پانی کا ایفیکٹیو انڈیکس ڈیش ہے دوستو پانی کا ایفیکٹیو انڈیکس ہے پانی 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 ترد تیری ہے اس کا درد جواب سی ہے پوٹیشن کی علامت پوٹیشن کی سمبر جو ہیں کی ہے کی ہے پوٹیشن کی سمبر کوسٹن نمبر فورٹی سکس ہے اس کو تھورا سا ہم جون بھی کر لیتے ہیں کیکہ میں اکلیت نظر نہیں آ رہا اس کو ہم جون کر لیتے ہیں سبتا ہوتی شن میں اکیلت میں سب سے یادہ جو اقلیت سلوشن کے اندر عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور ارمدی بھی ہیں اور بھٹی بھی ہیں تو سب سے زیادہ جو تعداد ہیں وہ ہندو کی ہے تو قطع نمبر 47 ہے پاکستان اسٹیڈیز کا ہے بہت ہی اہم سوال ہے پاکستان کا نیشنل موزیم کہاں واقع ہے دوستو جو پاکستان کا نیشنل موزیم کراچی کے اندر واقع ہے اس کا درست جواب دی ہے سن تاس مائدہ کب ہوا تھا دوستو یہ بہت ہی اہم سوال ہے یہ کافی جو ایسی میسٹر کی ٹیسٹ کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے وہ اس کا درست جواب نائنٹین سکسٹی ڈی ہے اس نمبر 49 ہے سب سے زیادہ کی تعداد کتنی ہے پہلے جو سن کی آزلات تھے ٹوٹی نائن تھے اب جوہے تھرٹی ہیں پہشن نمبر 50 ہے شاہ عبداللتی بیٹائی کس زیبان کے مشہور شاعر تھے دوستو شاہ عبداللتی بیٹائی سندھی کے مشہور شاعر تھے اس کا درست جواب بھی ہے نیسٹ چلتے ہیں جنرل نالج کے سوالات کی طرف پاکستان کی کون کے صبح کو باب الملوک کہا جاتا ہے دوستو عبداللتی بیٹائی سندھ کے کون سا شہر ڈکری کی وجہ سے مشہور ہیں دوستو اس کا درست جواب سی ہے ہاں پہشن نمبر 44 ہے محمد بن کاسن نے سندھ کو کل پتا کیا تھا محمد بن کاسن نے 712 اے ڈی میں سندھ کو پتا کیا تھا دوستو پوشن نمبر 45 ہے کی تر کا پاری سندھ کی صلاح کہاں پر واقع ہے دوستو کی تر کا جو پاری سندھ کی صلاح ہے جاب شور کے قریب سندھ میں واقع ہے اس کا درست جواب سی ہے تو ابھی چلتے ہیں نیس کوشن کی طرف سندھ کرنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ آپ کے آئے کوئی لیول کافی ہائے ہو تو آپ ایزیلی ایتیس کو سوال ایتیس کے سوالات کو خر کر سکتا ہے دوستو پوشن نمبر 46 ہے ایتیس کے لحاظ سے ایک عمل ڈیش ہے اگر اس کے نتائج برے ہونے سے زیادہ اچھے ہیں تو دوستو اس کا برد جواب سی ہے درست پوشن نمبر ناٹی 7 ہے افسوس کی جذبات کو ہمیشہ بحث کے ساتھ منصفک کیا جاتا ہے دوستو جو افسوس ساروں کے جو ضرورات ہیں اس کو نفسیات کے ساتھ جواب جاتا ہے اس کا درست جواب بھی ہے مذہب کے روح سے شعور کو ڈیش کی آواز سمجھا جاتا ہے جو کہ انسان کی روح میں بور رہا ہے دوستو اس کا درست جواب بھی ہے خدا دوستو یہ اس کا سوال ہے کہ ایتیس میں زیادہ شعور کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کا درست جواب اے خود کو جانا ہے نمبر ہنڈر ڈاکٹر کی کفیہ باتوں کو عام لوگوں میں بیار کرنا دوستو یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے اس کا درست جواب جو ہے بی ہے غلط ہے یہ نیس پوشن کی طرف سے بتا ہے یہ تو ہم نے پیدا کیا ہوئے ہیں یہ بھی پیٹڈ ہیں ابھی چلتے ہیں نیس پوشن کی طرف یہ سیمپل پیپر ہے بہت ہر اٹھارک تیسٹ جو ہوئی تھی سیمپل پیپر اس کو بھی ہم آج حل کرتے ہیں دوستو پوشن نمبر ہے کہ انسان کا نارمل درجہ حرارت ڈیش ہے تو انسان کا جو نارمل درجہ حرارت ڈیش ہے دوستو انسان کا جو نارمل درجہ حرارت ڈیش ہے اے خلیہ کنچی بابا یا کان کی کونسی ویکسین نہیں ہوتی دوستو باقی تمام ویکسین آگئی ہیں تو اس کا درد جواب سی ہے ہیپیٹنس سی ابھی تک ویکسین لانچ نہیں ہوئی ہے نیکس جنرل نولیج کی سوالات ہیں پیسی نمبر اٹھری ہے سکنر آزم نے سن پر حملے کے بعد کس وقتہ نے شہر میں قیام کیا گیا تھا دوستو اس کا درد جواب ڈی ہے سکنر آزم نے ٹھٹے بھی قیام کیا تھا پیسی نمبر فور ہے پاکستان کی کس شہر کو گیٹ وے آف پاکستان کہتے ہیں دوستو اس کا درد جواب سی ہے پاکستان کے شہر کراچے کو گیٹ وے آف پاکستان کہتے ہیں پیسی نمبر فائیو ہے بھرے سگیر میں سب سے پہلے کونسے علاقے میں مسلم معاشرے کے قیام عمل میں آیا تھا دوستو اس کا درد جواب سی ہے وادی میران سندھ کے اندر تو یہ سوال آتے ہیں پاکستان کی سیارت کتنے موالک سے لگتی ہیں دوستو پاکستانی سیارت تین موالک سے لگتی ہیں ایراد افغانستان اور چینہ کے ساتھ لگتی ہیں بی ہے ستری پاکستان کے کون کو صبح رکوے کی لیات سے سب سے بڑا اے تو اس کا درد جواب بی ہے وادی موالک سے نمبر آٹھ ہیں ایتکس ان حدود کے ساتھ مطلق ہیں جن سے عام انسانی عمل کو دیس یا غرم مطلق کرتے ہیں دوستو اس کا درد جواب اے ہیں صحیح دوستو یہ بہت عام سوال آتھ ہیں آئے کیوں کہ اگر گزرا ہوا دن پیر تھا تو آنے والے دن کے بعد جو دن آئے گا وہ کیا ہوگا دوستو اس کا درد جواب جو ہے جمعرات ڈی ہیں پسٹن نمبر ٹو ہے نیچے دی گئی سیریز کو مکمل کریں دوستو اس کا درد جواب سی اس میں سی آئے گا دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرات نہیں کہاachu سبسکے لے Makes سبسکر Business اور گمٹی کے بٹن کو دبا دیں ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ویپاک میڈیا سبسکر있 پر ٹوری کرلے لائک اور کمنٹ باکس میں ہالہ اپنے راہے کرے کرند جارت کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ مزید بھی تیاری کروائیں گے میں آپ